فریڈم، کرییش اور پیشن یہ تینوں ورڈز میرے مائنڈ میں آتے ہیں جب میں انترپنیور کے بارے میں سوچتا ہوں آپ اپنا خود کا بزنس کھولنے کے لیے بہت ساری چیزوں سے انسپائر ہو سکتے ہو ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے انڈرکام نہیں کرنا چاہتے ہو اپنے بوز خود بننا چاہتے ہو پر ہو سکتا ہے کہ آپ ہماری پولیٹکس کے بارے میں انسپائر ہونے کے بعد ایک پولیٹیشن بننا چاہتے ہو سو فرنڈز آج کس ویڈیو میں میں سٹارٹنگ ٹو اینڈنگ تک آپ کو تمام وہ پرسیجرز تمام وہ آئیڈیاز تمام وہ میتھڈ بتاؤں گا جو کہ آپ کو خود کا ایک بزنس کھولنے کے لیے بہت زیادہ چیزیں ریکوائیڈ ہیں اور جس کی آپ کو ضرورت ہے جس کو آپ پاکستان میں یوز کر سکتے ہیں فرنڈز دنیا کا کوئی بھی ایسا کام ہو جس کو کرنے کے لیے آپ کے پاس سب سے ایک چیز کا کونسیپٹ مائنڈ میں ہونا بہت ضروری ہے بہت آپ کو اس چیز کا exact پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کونسا کام کر رہے ہیں اور اس کام کو میں کسی ساب سے کرنا ہوں اور most important چیز کے ایک آئیڈیا ہونا چاہیے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ ہمارا آئیڈیا ایسا ہونا چاہیے جو پوری دنیا میں کوئی بھی پرسن کوئی بھی لوگ کوئی بھی ایسا برینڈ اس کو کرنا رہا ہو اور ہم ہی اس کو کریں لیکن میرے خیال سے یہ چیز غلط ہے ایک ایسی چیز کے بارے میں سوچنا جو آج سے پہلے کبھی کسی پرسن نے یوز کی ہو نہ اس کی اوپر کام کیا ہو تو بہت زیادہ چانسز ہے کہ ایسا کوئی آئیڈیا آپ کے مائنڈ میں بلکل نہیں آئے گا یہ چیز میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں اتنے زیادہ لوگ ہیں جن کے different mindset اور different ideas ہیں تو کوئی ایسا آئیڈیا آپ کے مائنڈ میں آئے جو کہ پہلے کسی نے سوچا نہ ہو کیا نہ ہو experiment نہ کیا ہو تو وہ آئیڈیا آپ کے مائنڈ میں کیسے آ سکتا ہے بہت ہی کم چانسز ہے اس چیز کو اور تھوڑا expand کیا جائے تو آپ خود انزازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک چیز کے آئیڈیا کے بارے میں آپ کو نہیں پتا یعنی کہ ایک آئیڈیا آپ find out بھی کر لیتے ہیں بہت آپ کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں کہ اس کے آگے hurdle problems کے آئیں گے اس سے کتنا profit آئے گا کتنی problems آئیں گے اس کامو کرنے کے لئے کتنے persons required ہیں کہ آپ واقعے اس کے اوپر پانچ سال invest کرنے کے بعد ہم یہاں پہ اس position کے اوپر پہنچ جائیں گے تو یہ بہت ہی کم چانسز ہے کہ آپ کسی ایسی آئیڈیا کے تلاش کریں اور اس کے اوپر اپنا 100% دینے کے بعد world as power بنا لیں اپنے تو friends میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ یہ بہت ہی رسکی کام ہے اس کو آپ نہ کریں کیونکہ آپ کا time بھی waste ہوگا پیسہ بھی waste ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ وہ آئیڈیا اوریڈی کسی اور نے use کر کے چھوڑا ہو تو یہاں پہ آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ آپ وہ چیز کریں جو آپ کا passion ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو اندر سے ایک power ملتی ہے کہ ہاں یہ میں کر سکتا ہوں اور یہ اوریڈی بھی کسی person نے کیا ہو اور آپ اس کو جانتے ہوں اور اس نے کتنی problems کو face کیا ہے کتنا اس کا net gross ہے کتنا profit ہے کتنا loss ہے each and everything آپ search out کر سکتے ہو یہاں پہ friends میں بات کروں گا کہ آپ کے passion کی جس چیز کا آپ کا passion ہے جس چیز کی آپ کا interest ہے جس چیز کو آپ کرنا پسند کرتے ہیں آپ اس چیز کو ہی سامنے لے کے آئیں اس چیز کو ہی اپنے business model میں use کریں تو پھر ہی آپ کچھ کر سکتے ہیں اور friends second چیز کے اگر ہم بات کریں تو how can you give value آپ کے کام سے second person کو یا بہت سارے لوگوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے جس کے بدلے وہ آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار ہو جائیں تو ان دونوں چیزوں کو mix up کر کے آپ search کریں کہ کون سا ایسے businesses ہیں جو ان دونوں چیزوں کی اوپر dependent ہیں اور کر رہے ہیں تو پھر ہی آپ اپنا ایک business model جو ہے اس کو بنا سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ search کر سکتے ہیں کہ انٹرنیٹ کے اوپر اس چیز کے related کون کون سی businesses ہیں ان کو آپ study کریں ان کو آپ اچھی طریقے سے جانیں ان کی harder problems کے بارے میں سمجھیں اور ان کا feedback لیں اچھی طریقے سے ان کے reviews check کریں اس کے بعد total search کرنے کے بعد آپ اپنا ایک plan set کریں ایک example کے تھو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ let's suppose کہ آپ کو river rafting کا بہت شوق ہے اور آپ بہت سارے adventure tours میں گئے ہیں یا آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ river rafting کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ river rafting sports کو start کر سکتے ہیں جس سے باقی لوگوں کو بہت زیادہ benefit ہوگا بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور یہی آپ کا mission ہے آپ ایک river rafting sports company کھول سکتے ہیں جس کے تھو آپ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں جس کے ذریعے آپ لوگوں کے adventure کو اور زیادہ انٹوائیلی بنا سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کو پیسے دینے کے اوپر مجبور ہو جائیں یا آپ کو وہ دینا چاہیں اب یہاں پہ ایک چیز ہماری clear ہو گئی کہ ہم نے adventure sports یعنی کہ river rafting کے company open کرنی ہے تو اب یہاں پہ search کریں آپ کے پاکستان میں کتنی اور river rafting companies ہیں جو کہ یہ چیزیں کر رہی ہیں اور بہت سارے لوگوں کا adventure کے اوپر tour کروا رہی ہیں تو یہاں پہ آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں آپ ان کو call کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کا business model کیا ہے کیسے آپ services provide کرتے ہیں اور کیسے آپ کو revenue ملتا ہے اور بہت سارے chances ہیں کہ وہ آپ کو detail کے ساتھ اچھی طریقے سے وہ بتا دیں friend یہ چیز تو ہماری clear ہو گئی اس کے بعد آپ ایک سال کے لیے اپنا totally business plan جو ہے اس کو write down کریں کہ ایک سال میں جتنا بھی آپ کا کام ہوگا each and everything آپ پہلے سے not down کر لیں تو یہاں پہ آپ کی بہت سارے چیزیں clear ہوگی سب سے پہلے آئے گی investment اس کے بعد آئے گا آپ کا جو sales model ہے یا جس حساب سے آپ کا plan ہے business کا اس کے بعد اس میں آئے گی جتنی آپ کو profit ہو رہا ہے loss ہو رہا ہے یہ جو چیز آپ expect کرتے ہیں each and everything آپ اس میں insert کر دیں گے اور write down کر دیں گے اور یہاں پہ جو capital investment ہوگی business کی وہ کہاں سے لے کے آئیں گے آپ یہاں پہ آپ کے پاس بہت سارے options ہیں یعنی کہ آپ اپنے friends سے بھی help لے سکتے ہیں آپ اپنی family سے بھی لے سکتے ہیں یا آپ bank سے loan بھی لے سکتے ہیں تو friends میں آپ کو یہاں پہ یہی recommend کروں گا کہ آپ کوئی بھی ایسی investment نہ لیں نہ bank سے لیں نہ friend سے لیں نہ relative سے لیں آپ وہ business model تیار کریں جس میں آپ کی جو initial investment ہیں وہ آپ کی family جو ہیں وہ آپ کو support کر پڑ یعنی کہ back end سے آپ کو کوئی بھی ایسا extra investment نہ کرنی پڑے اور future میں اگر loss بھی ہوتا ہے تو آپ کو کسی بھی قسم کا نقصان نہ ہو تو friends یہاں پہ جو red dots ہیں وہ یہی ہے کہ bank سے آپ نے کبھی بھی loan لیو ہے نہ اپنے business کو start کرنے کے لیے future میں اگر آپ کو loss ہو جاتا ہے یا آپ کا business fail ہو جاتا ہے تو یہاں پہ آپ کو بہت ساری مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے تو ایسا business start کریں جس میں آپ کے friends یا family آپ کو support کر پائیں اگر آپ job کر رہے ہیں تو job میں سے جو part time آپ کے ending ہے وہ آپ اس میں include کر پائیں تو یہاں پہ friend میں starting کی اوپر یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے starting کی اوپر کوئی loan لی لینا جب آپ کا business چل جائے دو سال تین سال پائنس سال کے بعد آپ loan لی سکتے ہیں bank سے یا کسی اور third party سے friends آج کی اس ویڈیو بس اتنا ہی اپنا بہت سارا کیا رکھئے گا اگر ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں چاہتے ہیں انہوں کو لازمی subscribe کر لیں bell icon کو بھی press کر لیں اور اس ویڈیو کو share کریں اپنے facebook اور whatsapp کے friend کے ساتھ اپنا کیا رکھئے گا thank you for watching take care Allah Hafiz